ہمارے جو عظیم لیڈر تھے قائد اعظم ان کی آپ سٹرگل دیکھیں کبھی وہ اوپر جاتے تھے پھر وہ دل برداشتہ ہوکے انگلینڈ چلے گئے پھر واپس آئے پھر سٹرگل ہوئی تو یہ جو ازادی کی سٹرگل ہے چاہے آپ مافیا سے ازاد ہو رہے ہوں یا ایک کرپ نظام سے ازاد ہو رہے ہوں یہ جدو جہد کا نام ہے یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ اگدام آپ ازاد ہو جاتے ہیں جو ابھی جس جگہ پاکستان کھڑا ہے ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس کے بعد یہ ایک بہت بڑی سٹرگل چل رہی ہے پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے مافیاز سے اپنے آپ کو ازاد کرنے کے لیے ہر جگہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ فیل ہو تاکہ وہ پھر اسی طرح ایک کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں تو اپنی قوم کے لیے اپنی ٹیم کے لیے یہ جو آج پاکستان سٹرگل کر رہا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹرگل ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے ہماری نسلوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ سٹرگل ہے یہ سٹرگل ہے رول آف لاؤ کی قانون کی حکمرانی کی سٹرگل یہ سب سے اس یہ جو قانون کی حکمرانی کی سٹرگل ہے اس سے ہی ایک معاشرہ بدلتا ہے جب یہ طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے وہ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے آج آپ سارے خوشحال ملک دیکھ لیں جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے وہاں طاقتوار قانون کے نیچے ہے وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا کوئی قبضے مافیا نہیں ہے وہاں کوئی پولٹیکل مافیاز نہیں ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے ہوں نہیں تو ہم گرمنٹ گرا دیں گے فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آگے گرمنٹ گرا دیں اپنے آپ کو ڈیموکریٹک مومنٹ کہتے ہیں فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گرمنٹ گرا دوں کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرس پروٹیکٹ کرنا ہے یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گرمنٹ گرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں باہر پیسے پڑے ہوئے ان کے ار بہر اوپر ڈالر در لگا ہوئے کہ یہ گرمنٹ آئی گی تو پیسے ان سے واپس آئے جائے گی ان کی ان کی ساری چوریاں سامنے آ رہی ہیں تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے گرمنٹ کو کسی نہ کسی طرح گرا دو تو پہلے تو معیشت تباہ کر دی یہ ایک ڈراما چلتا رہا پھر پتا چلا ہے کہ وہ معیشت کرونا کے باوجود ہندوستان میں ذرا دیکھیں آج کیا حالات ہیں ہمارا اور ہندوستان کا ایک ہی طرح کے جو عبادی ہے جو ڈنسٹی پاپلیشن ہے جو موسم ہے ہمارا تو ان سے ملتا ہے جلتا ہے ہندوستان کی حکومت نے کیا فیصلے کی آج ان کا کیا حال ہے ہم نے کیا فیصلے کی ہے آج اللہ نے ہمیں کیسے نکالا ہے اور اس کے باوجود جب ان کا مائنس سیون پہ گروٹھ ریٹ ہے ہمارا چار پسنٹ پہ چلا گیا جبکہ ہمارے ہندوستان سے بہت برے حالات تھے ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے حالات جب کرونا آئی ہے تو دیکھیں کوئی ان کے تو بڑے خوشحال ان کے جو ملکی گروٹھ ریٹ تھی ان کے ریزروز تھے ان کے روپے پہ پریشر نہیں تھا ان کے تو ریزروز بہت بڑے تھے ان کے مقابلے میں دیکھیں کہ پاکستان نے کس طرح یہ ایک سال پہلا سال سٹیبلائز کرنے میں لگایا دوسرا سال کرونا آگئی کرونا سے پھر اپنے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی اپنی معیشت کو بھی بچانے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کوشش انسان کرتا ہے کامیابی اللہ دیتا ہے تو جو آج جدر ہم کھڑے ہیں اور جدر آگے ہم جا رہے ہیں اب میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اسے ہم نکل گئے ہیں آگے جو انشاءاللہ وقت آ رہا ہے یہ پاکستان کی جو جو ترقی آ رہی ہے وہ یہ نہیں ہوگی جس طرح پہلے کے سائیکل اوپر نیچے جس طرح ہم جا رہے تھے یہ اب پاکستان وہ ادھر سے سفر شروع کرے گا جدر سے ایک وقت پہ سارے ایشیا کے اندر پاکستان کی چوتھی ایکانومی تھی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں انڈیا جپان چائنہ اور انڈیا کے بعد چوتھا پاکستان تھا اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کدھر چلے گئے تو وہ پھر سے وہ ساری جو پولیسیز ہیں اپنی انڈسٹری کو انکاریج کرنا اب اپنے ایگری کلچر کو اٹھانے لگے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ جو فصلے ہوئی ہیں پہلے کسانوں کو پیسے لے کے دیئے جو شگر ملز پیسے نہیں دیتے تھے ایک ایک سال بچارہ کسان انتظار کرتا تھا پہلے اگر ایک سو سی ریٹ ہے تو ایک سو بیس روپے ملتا تھا اس کو پورا پیسہ ملا ہے ٹائم پہ ملا ہے اس پیسے کو کسان نے اپنی زمین میں لگایا ریکارڈ پیداوار آئی ہے اور جب کسان پیسہ بناتا ہے تو وہ لنڈن میں میفر میں فلیٹ نہیں لیتا وہ اپنی زمین میں پیسے لگاتا ہے ملک کو خوشحال کرتا ہے انشاءاللہ اب کسانوں کے لیے جو ہم پیکج لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ بیس یہ سکسٹیز میں جو صحیح معنی میں ایک دفعہ جو آئی تھی گرین ریولوشن ایک کسانوں کے لیے اور دوسرا انڈسٹریز انڈسٹری کے لیے پھر جو سپیشل اکنومک زونز ہیں جو ہمارے چائنہ کے ساتھ اب سی پیک کا جو فیز اگلے فیز میں جا رہے ہیں ان کی انشاءاللہ انڈسٹریز کی ریولوکیشن اپاری سپیشل اکنومک زونز تاکہ ہمیں ایکسپورٹس اپنی بڑھائیں آئی ٹی کی ایکسپورٹس دگنی ہو گئے اور انشاءاللہ یہ دگنی سے بہت تیزی سے اوپر جائیں گی کیونکہ پہلی دفعہ ہم آئی ٹی کے اوپر زور لگا رہے ہیں اور ہمارا ینگ پاپلیشن ہے آئی ٹی کے اوپر زور لگایا تو یہاں تو بہت پوٹینشل ہے جو آج جو کام کر رہے ہیں جو بیس سال پہلے کرنے چاہیے تھے جو ہندوستان نے کیے اور جو آج ان کی اسی یا نوے عرب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی ہم کہاں سے کہاں جا سکتے تھے اگر ہم یہ پہلے جو اب ہم چیزیں کر رہے ہیں اس کے بعد دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں پہلی دفعہ وارٹر سٹوریج کے اوپر زور لگایا کلین انرجی کے اوپر ہمارے پاس پچاس ہزار میکا وارٹ کا ہمیشہ پوٹینشل تھا ہائیڈرو الیکٹرسٹی کا لیکن کسی نے کیونکہ اگلے اگلے الیکشنز کا سوچتے تھے کسی نے ڈیمز کا نہیں سوچا پھر پہلی دفعہ پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ آنے والی نسلوں کے لیے ملک کو بچا رہے ہیں گلوبل وارمنگ سے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے دس ارب درخت لگا رہے ہیں پاکستان میں پھر نئی نیشنل پاکس بنا رہے ہیں سب آنے والی جنریشنز کے لیے جو کہ آج تک کبھی کسی نے پہلے نہیں سوچا اور انشاءاللہ جو جو ابھی تک لوگوں کو اندازہ نہیں ہے اور جو میں کیونکہ میں ساری بچپن سے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے جو ٹورزم میں پوٹینشل ہے پاکستان میں کسی کو اندازہ نہیں ہے ہم نے کبھی کسی سوچا ہی نہیں ٹورزم کا جو اللہ نے یہاں خوبصورتی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے جو کہ بارہ کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان کے کسی کو ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں اندازہ اگر آپ کے لنڈن میں سارے بزنسز بچے اور چھوٹیاں اور عیدیں گزاریں آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دیئے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹورزم میں پچھلا سال یہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ ٹورزم ہوا ہمارا ساری دنیا میں ٹورزم کی انڈسٹری متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے آپ یہ ویکسینز دنیا ویکسینز میں کرونا سے اپنے آپ کو بچا رہی ہے اور ٹورزم بڑھ رہی ہے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صرف ٹورزم کے سیکٹر سے ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہمارا اکاؤنٹ کا یعنی کہ ڈالرز جو باہر جا رہے ہیں وہ زیادہ اندر آ رہے ہیں کم ہے ہمارے روپے پر پریشر پڑتا ہے تو صرف ٹورزم سے ہم یہ اپنی اپنے ریزرز بڑھا سکتے ہیں اپنے فورنٹ ایکسچینج بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو میں اپنی صرف قوم کو آخری چیزیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو برا وقت ہے وہ نکل گیا مشکل وقت سے ہم گزر گئے ہیں انشاءاللہ آپ گروت کا ٹائم ہے آپ اس کو اپنی ایکانومی بڑھانے کا ٹائم ہے دولت میں اضافہ کرنے کا ٹائم ہے اپنے ملک کو اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا ٹائم ہے ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہلی دفاع جو انسینٹلز دیے گئے ہیں وہ کنسٹرکشن کو دیے گئے ہیں اور سیمنٹ سیلز پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنی زیادہ سیمنٹ نہیں بکا جواب بکا ہے اس لئے کہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی بڑھ گئی ہے ابھی جو ہمارا اصل پروجیکٹ ہے وہ صحیح معنی میں ٹیک آف نہیں کیا وہ افورڈبل ہاؤزنگ یعنی نیا پاکستان ہاؤزنگ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بینکنگ انفرسٹرکچر تھا اس کو ابھی عادت نہیں ہے چھوٹے لوگوں کو کرزے دینے کے لیے گھروں کے لیے اور ہمارا پاس دو سال لگے وہ جو ایک قانون ہے وہ جب تک وہ قانونی کئی سالوں سے فسا ہوا تھا فوکلوجر لوگ وہ تب تک بینک کرزے نہیں دیتے تو وہ دو سال سوا دو سال کے بعد وہ قانون ہم نے عدالت سے کلیر کروایا ہے اور تب سے اب ہم پورا زور لگا رہے ہیں اور اب تک ساٹھ ارب روپے کے بینکوں سے ساٹھ ارب روپے کے کرزے کی ڈیمانڈ آ چکی ہے بینکوں میں چھوٹے نئے پاکستان ہاؤزنگ میں چھوٹے چھوٹے پانچ مرلے کے گھر ہیں یعنی کہ وہ لوگ جو آج تک سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اپنا گھر ہوگا تنخواہ دار طبقہ یہ جو مزدور جو گریڈ چار پہ کام کرنے والے سرکاری نوکر جو پولیس والے یہ کوئی بھی ویلڈر میکینکسی کبھی اپنا سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ گیا گھر بنانے کا لیکن یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ ہے کہ جو آپ کرایا دے رہے ہیں جو لوگ پندرہ بیس ہزار کرایا دیتے ہیں وہی قسطوں میں چلا جائے گا اور گھر بھی اپنا بن جائے گا یہ پہلی دفعہ پاکستان میں انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اور یہ اب یہ اس کے اوپر ہم اور بھی طریقے لے کے آ رہے ہیں بینکوں کے علاوہ ایسے فنانس ہاؤزز لے کے آ رہے ہیں یہ شوکترین ابھی کرنے لگے ہیں تاکہ وہ صرف اور صرف ان کا کامی ان بینکس کا ہاؤزنگ کے لیے کرزے دینے کے لیے تو یہ بھی ایک یہ جب ٹیک آف ہو جائے یہ ایک اور چیز ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار شہروں میں ملتا ہے جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے کیونکہ کنسٹرکشن جب چلتی ہے تو تیس اور انڈسٹریز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو سارا ایک پورا معیشت اٹھ جاتی ہے اس کی وجہ سے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ جو مشکل وقت میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو حالات مشکل تھے بے روزگاری تھی آئیم ایف کا بھی پروگرام تھا جس سے ٹائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے اس کے بعد کرونا بھی تھا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی قوم کو میں اور خوش خبری دیتا جاؤں گا شکریہ لودران تاملتان شہرہ کی اپگریڈیشن اور بحالی کا منصوبہ وزیراعظم عمران خان کا سنگے بنیاد کے تقریب سے خیدہ وزیراعظم نے کہا کہ منصوبے پر این اے چے اور وزارت مواصلات کو مبارک بات دیتا ہوں حکومت سنبھالی تو پہلے ہفتے میں